میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ مال کی ہرس اور لالش ہونی چاہیے لیکن اتنا مال کمانا جتنا ایک انسان پر ذمہ داریاں ہیں ہماری دین میں اتنا مال کمانا واجب ہے واجب بول رو میں واجب اور واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے واجب اس کام کو کہتے ہیں جس کا نہیں کرنے والا گنہگار ہو جاتا ہے تو جس آدمی پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈال دی ہیں جس نوجوان پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈال دی ہیں اس نوجوان پر اتنا مال کمانا واجب ہے جتنا اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں نوجوان ہو گیا ہے طاقتور تندرستوانہ اٹھرہ بیس سال پچیس سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے ماں باپ بڑے ہیں اب ان ماں باپ کی کفالت کرنا اس نوجوان کی ذمہ داری ہے میں اپنی علاقوں میں دیکھ رہا ہوں مسلم علاقوں کے اندر ممبئی میں اور بھی دوسرے علاقوں میں کہ بھائی باپ بڑھا ہو چکا ہے اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں بچی ہے کام کرنے کی کبھی رکشہ چلا رہا ہے کچھ ٹھیلا کچھنے والا ہے بیٹا جوان ہو گیا ہے لیکن وہی طبیعت میں لاؤبالی پن باقی ہے رات رات بھر پب جی کھیل رہا ہے دن دن بھر سو رہا ہے دوپیر میں اڑ رہا ہے اب باگی جیب سے پیسہ نکال کے نکل لے رہا ہے جوان ہٹے کٹے مستندیر تندرستوانہ باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے خرچہ مانگ رہے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ بڑا باپ بیچارہ اتنی محنت سے کماتا ہے اور کما کے لاؤ کر کے ان کا بھی پیڑ بھر رہا ہے اور اپنا بھی پیڑ بھر رہا ہے لیکن یہ جو ہے نہ یہ نہ کاروبار پہ جا رہے ہیں نہ کوئی جاب کر رہے ہیں بس دن دن بھر جاگنا ہے دوستوں کے ساتھ اور دوپیر تک کے سونا ہے اور پھر فضول جو ہے نہ لوگوں میں فضول سرگرمیوں میں ملویس رہنا ہے ایسا آدمی اللہ کیا گنہگار ہے ایسا نوجوان اللہ کیا گنہگار ہے جس کے کندے پر ذمہ داریاں آ گئی ہیں اور وہ مال کمانے کے لئے نہیں نکل رہے ہیں اللہ نے فرمایا ایک حدیث کے اندر آدمی کے گنہگار ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ جن کا خرچہ اٹھا کر کے ان کو سمالنے کی ذمہ داری تھی ان کو نہیں سمالا خرچہ نہیں اٹھایا ان کا وہ ضائع ہو گئے اس کی وجہ سے اللہ کیا ایسا آدمی گنہگار ہو جائے گا